اسلام علیکم میں ہوں فوضیہ بشیر تو کیسے ہیں آپ لوگ آئے خوب سب خیر خیریت سے ہوں گے ٹک تھاک ہوں گے تو کل میں نے بلوگ نہیں ڈالا کیونکہ میں کل تھوڑا سا بیزی تھی اور یہ جی کل کی ویڈیو ہے میری کچھ میں نے ویڈیو بنا لی تھی ہم لوگ گئے تھے گزری مارکیٹ اور وہاں سے ہمیں کچھ چاہیے تھا شاپ کے لیے سمان میں گئی تھی ماسٹر صاحب کے ساتھ اور ہمیں کچھ سمان چاہیے تھا شاپ کے لیے تو وہ ہم لوگ یہاں سے لے رہے ہیں تو یہ انکل جی ایک لاسکیٹ دکھا رہے تھے لیکن وہ سمجھ میں نہیں آیا خیر جو ہمیں سمان چاہیے تھا وہ کچھ مل گیا تھا کچھ نہیں ملا تھا تو جو مل گیا تھا وہ ہم لوگ لے کے نکل پڑے اور سیدھا ہم لوگ گئے جی مارکیٹ سے شاپ پہ تو شاپ پہ یہ جاتے ساتھ مجھے اتنا حسین ترین یہ کپڑا نظر آیا اور میں نے اس کی ویڈیو بنا لی یہ ملٹی کلرز میں سٹون لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر دیکھیں چیک کریں یہ دیکھیں واہ ماشاءاللہ تو یہ کسی کلائنٹ کا ڈریس آیا تھا اس کی ڈیزائننگ دکھانا آلاو نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کسی اور کی ڈیزائننگ کی ہوتی ہے تو وہ ہم لوگ نہیں دکھا سکتے ہم لوگ صرف اپنی ڈیزائننگ دکھاتے ہیں تو یہ ان کی ڈیزائننگ تھی تو اس لئے میں اس کا کپڑا دکھا رہی ہوں آپ کو جب یہ بن کے تیار ہو جائے گا تو میں آپ کو نہیں لکھا پاؤں گی کیونکہ یہ دیکھیں یہ وہ ملٹی کلرز میں جو کپڑا تھا وہ اور یہ ملا کے اس کا کچھ بننا تھا تو خیر میں نے اس کی ویڈیو بنا لی تھی اور پھر میں گھر جا کے سو گئی تھی اور پھر اگلی صبح آٹھ بجے جو ہے مجھے ماشتر صاحب نے بولا کہ مجھے بھی کچھ کام ہے اور ان کو بھی کچھ کام تھے گاڑی اور آپ بھی اپنے کام کر لینا میں بھی کر لوں گا تو خیر ہم لوگ نکل پڑے صبح صبح آٹھ بچے ناشتہ کیے بغیر میں انہوں نے بولا نیچے آجاؤ تو میں نے کہا ٹائم نہیں میرا ناشتے کا تھوڑے سے میں نے ڈرائی فروٹ اٹھا لیے تھے اور پھر جی نکل پڑے ڈیفینس سے ہم لوگ سیدھا سیول ہاسپیٹر یہ ہم لوگ کلکٹن سے گزر رہے ہیں ہمیں جانا تھا سیول ہاسپیٹر کیونکہ ماسٹر صاحب کے کچھ گیس تھے مطلب وہاں پہ کچھ لوگ تھے جن سے آیادت کے لیے جانا تھا جن کی تو یہ دیکھیں یہ بیچارے سیول ہاسپیٹر کے بھائر لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور جی اندر جب گئے تو لمبی لمبی لائنیں تھیں خیر صبح آٹھ بجے کا ٹائم اور اتنا رش ہے دیکھیں یہ ہے کہ ظاہر ہے پھر آپ کا فری میں کام ہو جاتا ہے لیکن تھوڑی سی خواری تو اٹھانی پڑتی ہے لیکن شکر ہے ہو جاتا ہے اچھے سے تو ہم لوگوں نے آیادت کر لی تھی جہاں ہم گئے تھے ہم لوگ وہاں سے پھر نکلے اور پھر جی ہم لوگ ہاسپیٹر سے نکل کے میرا دس بجے کا ٹائم تھا ڈاکٹر کے ساتھ سکن سپیشلسٹ کے پاس جانا تھا مجھے تو ہم لوگ وہاں سے نکل آئے تھے اور جی یہ چیک کریں یہ سکن سپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں بڑے ہی اچھے ڈاکٹر ہیں تو اب اس پر دس بجے کا ٹائم تھا ویسے تو دس بجے بھی رش ہوتا ہے مطلب لوگ لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں جیسے دروازہ کھلے گا تو اندر بھاگیں گے جیسے فری میں بٹ رہی ہیں لیکن فری میں نہیں بہت مہنگا ڈاکٹر ہیں تو میں پورے دس بجے پہنچ گئی تھی تو میرا نمبر سب سے پہلے لگ گیا تھا اور جیسے میں پہنچی دو منٹ کے بعد یہ رش لگ گیا تو جی میں وہاں پہ چیک اپ کروا کے جو بھی میری میری میڈیسن وغیرہ دی میں نے لے کے ہم لوگوں کو ناشتہ کرنا تھا صبح سے بھوکے تھے اور ہم لوگ پہنچے سیدھا کھڑا مارکیٹ کھڑا مارکیٹ سے پھر ہم نے کھایا ہلوہ پوڑی ہلوہ پوڑی اچھا تھا پہلے بھی یہاں سے کھا چکے ہیں تو صحیح تھا مزے کا تھا اور بھوک بھی لگ لی تھی تو ہلوہ پوڑی کھایا اور پھر جی ہم لوگ سیدھا وہاں سے نکل گئے پیٹرول بغیرہ ڈالوانا تھا وہ ڈالوانا تھا وہ ڈالوانا کے تو گھر گھر خیر یہ ہی تھا آج کا میرا ویلوگ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو بھی سسکرائب کیجئے تھائنکیو سو مچ آج کے لیے صرف اتنا ہی اللہ حافظ ٹیک کیئر بائے